اسلام علیکم میں آج آپ کے لئے بیوی فروگ ڈزائننگ آئیڈیاز لے کر آئیں بہت زبردہ سلکی سی ایلائن ٹچ شرٹ کی طرح یہ فروگ بہت خوبصورت لگ رہا ہے بیلڈ کی خوبصورتی سلک کی بو اور بھی پیاری لگے گی اس طرح کا سٹف نیٹ فیبریک پر ہوتا ہے ریبن کا کام ہوتا ہے اور اس طرح سے بہت ہیوی قسم کا فروگ نہیں بنانا چاہیے اس طرح کا ہلکا لائن ٹچ کر کر اس کی خوبصورتی بڑھا دینی چاہیے فلاور سے یا ریبن سے بو سے بیلڈ سے کیونکہ اس طرح کے زیادہ طرح فروگ گم سلائی میں ہی سٹریچ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے نیک لائن کے عام ہول کی پائپن بہت اچھی سی نہیں بنتی اگر آپ چاہیں تو فل سریفز بھی لگا سکتی ہیں لیکن بہت ہیوی قسم کا وہ فروگ بن جائے گا آپ نیٹ فیبریک میں کسی بھی طرح کا انر لگائیں گم سلائی میں سٹریچ کریں پائپن بنائیں لگائیں گلے میں یا عام ہول میں دامن میں پیکو کروائیں یا آپ کے اپنی مرضی ہے چاہے کوئی لیس بھی لگا سکتی ہیں اس طرح کے فروگ ویسے ہی بہت ایزی ٹرک کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں اور بہت خوبصورت لگتے ہیں چاہے آپ اس کی لانگ بارڈی رکھیں چاہے شارٹ یہ بھی کتنے خوبصورت طریقے سے امبرائیڈی والا ہے اس میں اگر آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے امبرائیڈی میں کہیں کہیں فلاور بھی لگا سکتی ہیں جو ہاتھ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ امریلہ کٹ ہلکا سا ٹچ ہے لیکن یہ امریلہ کٹ نہیں کیونکہ بارڈر والا یہ سٹف ہوتا ہے اس کو بارڈی میں اس طرح سے لیں کہ یہ لائنگ لک دے بیلٹ ضرور اٹیچ کریں کیونکہ اس طرح کے کپڑوں کی فٹنگ بغیر بیلٹ کے نہیں آتی اگر آپ چاہیں تو انر جو لائنی ہوتی ہے وہ بارڈی کے ہاف میں لگا لیں فل میں نہ لگائیں نیک لائن کے قریب پائپن لگانا پھر ضروری ہو جاتا ہے اسی طرح دیکھنا خوبصورت نیٹ فیبریک ہے اور اس طرح سے آپ گلیٹر والے کپڑا جو بھی ہو انر کے ساتھ لازمی سٹیچ کریں آپ کی اپنی مرضی ہے اس کو کس ٹرک سے استعمال کر سکتے ہیں ہلکا سائر لائن سے امریلہ کٹ سے یا سٹیٹ کیونکہ جو بھی پارڈر والا کپڑا ہوتا ہے کوشش کیا کریں سٹیٹ فریر لیا کریں یعنی گھگری اور یہ آف شولڈر ہاف شولڈر جیسے بولتے ہیں یہ دیکھیں کتنے ایزی ٹرک سے تو تیار ہوتے ہیں آپ نارمل سفٹ سمپل فروگ سٹیچ کریں اور جو آپ کو یہ فریل نظر آ رہی ہے پہلے بلکو کوئی امریلہ کٹ کر کے لگا لیتا ہے اور کوئی سمپل سٹیٹ سی فریل بنا کر ون انچ کا نیفہ کر کے اس میں الاسٹک ڈال کر یا چنٹ گیدرنگ کر کر آم ہول کے پاس الاسٹک ڈال لیتے ہیں اسی نیفے میں تو یہ ٹرک ایزی ہے آپ کی مرضی ہے اوپر والی سائیڈ نیک لائن میں انر لگائیں یا نہ لگائیں یہ ٹرک بھی بہت ایزی ہے اس میں آپ پہلے شرٹ کی یا باڈی کی کٹنگ فل کر لیں ایک سائیڈ جی آم ہول کا جو نظر آ رہا ہے وہ کٹنگ وہ ایک شولڈر سے دوسری آم ہول کے وان انچ تک کٹ کر دیا دوسری سائیڈ کا آم ہول وان انچ تک رہتا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا دوسری طرف سے غور کریں کہاں سے کہاں تک کس کی فریل لگی ہوئی ہے سمپل سمپل ٹرک میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ کو کیسی لگتی ہے میری چنی چنی سی چھوٹی شوٹی سی بتانے کی ٹرک بتانے کا انداز اگر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے اچھا لگتا ہے تو کمنٹس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں آپ میری ویڈیو لائک اور شیئر بھی کیا کریں اگر آپ کی کوئی فیس بک آئی ڈی یا پیج ہے پیج ہے تو اس میں ہماری ویڈیو کا لنک شیئر کرتے ہیں پلیز آپ کی مہربانی ہوگی اور اگر آپ کے گروپ بنے میں ورڈس اپ پر سٹیٹس لگاتی ہیں تو ہماری ویڈیو کا لنک ضرور شیئر کیا کریں آپ کی مہربانی بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آپ کی ہر جائز حاجات قبول و منظور ہو جو آپ کے حق میں بہتر ہو جو دوسروں کے حق میں بہتر ہو اور جس جس میں جس کی بھی بلائی ہو ویڈیو لائک دیکھا کریں اور دا سکھ دیکھنے کے بعد اچھا سا کمنٹس بھی کیا کریں چاہے وہ دعاوں والا ہو چاہے تعریف والا اس لئے میں کہتی ہوں ویڈیو لائک دیکھا کریں آپ کو بہت زبردست قسم کی ریزائننگ آئیڈیاز مل سکیں جو کبھی آپ کو ٹرک سمجھنا آئی ہو وہ تھوڑی پھوست جو میں بتاتی ہوں وہ سمجھ میں آ جائے آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس پر اپنی رائے کا اظہار کر دیا کریں اچھا لگتا ہے جب آپ کمنٹس کرتی ہیں اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں چاہے وہ تعریف والا ہو چاہے ہماری کوئی منسٹریک ہو اس کے بارے میں ہو میری آواز کے بارے میں ہو مجھے برا نہیں لگتا کوئی بات نہ ہر ایک کی اپنی ذہنیات اللہ کو کچھ رکھے دعا میں یاد رکھے گا ویڈیو لاس تک دیکھئے گا ضرور اوکے جی اللہ حافظ شکریہ